کلبہ چوک انڈر پاس ری موڈلنگ منصوبے پر تیزی سے کام چاری انڈر پاس بیرلز کی چھت کی کانکریٹ پورنگ شروع انڈر پاس کی نئی بیرلز کی کھدائی کا کام بھی جاری سی بی ڈی کا مقررہ وقت پر منصوبہ مکمل کرنے کاز لیسکو کا دو سو میگا وارٹ شارٹ فال کا سامنا چھٹی کے روز بھی مختلف علاقوں میں غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ شہریوں کو مشکلات کا سامنا اندراج مقدمہ میں تاخیر کرنے پر مطالق ایسیچوز کے خلاف ایکشن ہوگا آئی جی پنجاب نے احکامات جاری کر دیئے کہا سموار کی رات بارہ بجے تک افسران مقدمات کا اندراج یقینی بنائے شکایات پر ذمہ داروں کے خلاف محکمانہ کاروائی کا اندیا بھل صفائی کے لیے بند کی گئی نہر نشیعوں کی اما جگہ بن گئی مسلم ٹاؤن چوک پر منشیات کے عادی افراد کے ڈیرے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ پنجاب فوڈ اتھولٹی کا تعلیم اداروں میں اشیاء کے میار کے جائزے کا فیصلہ مزرے صحت اشیاء خورنوش کی فروخت پر ساخت ایکشن ہوگا ڈی جی پنجاب فوڈ اتھولٹی کے ہدایت پر چھاپا مارٹ ٹی میں تشکیل نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس تیرہ فروری سے شروع ہونے والی صداد پولیو محب کا جائزہ محسن اکوی سے اٹلی کے تیرہ رکنی وفت کی بھی ملاقات ازرات اور وکیشنل ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون پر تباد دے خیال نگران وزیر سنت ایسم تنویر فہد اقبال سمیت دیگر شریک تھے ایمی نے ملک افضل کھوکر کی چونگ میں کارکنوں کے ساتھ میٹنگ انتخابی مہم اور علاقے کے درینہ مسائل پر تباد دے خیال احسن افضل کھوکر امران شاہ احمد تور عابد عزیز سمیت دیگر کی شرکت سی ٹیو مستنصر فیروز کی زیر صدارت اجلاس ٹرافک مسائل اور لائسنس کے اجلاس سمیت دیگر امور زیر خورا ہے ادھر آئی جی پنجاب نے بہترین کارکردگی کے حامل ٹرافک وارڈنز کو آسانات سے نوازا انسپیکٹر رانہ احسن اور وارڈن رزوان نے ڈیفنس سے مشکوک گاڑی کو پکڑا تھا ٹرانسپورٹ آتھولٹی کے اس عدادے سموگ مہم جاری لاری اڈڈا سٹی بس ٹرمینل میں دھوان چھوڑ دے والی گاڑیوں کے خلاف کروائے متعدد ڈرائیورز کو تین لاکھ روپے جرمانے چالیس پبلک رانسپورٹ کا پرمیٹ منصوب راہنما تحریک انصاف سہتری وسیم قادر کی زیر استادارت کشمیر ڈے پر تقریب بھارتی فوج کی جانب سے کشمیریوں پر مظالم کے مضمت رانہ اعجاز احمد زین کازمی شاد ملک کی شرکت ورلڈ کینسر ڈے کی مناسبت سے مورلل ٹاؤن سے شوقت خادم تک سائیکل ریلی مرد و خواتین سائیکلسٹ کی بڑی تعداد میں شرکت شہریوں کو کینسر سے بچاؤ اور علاج بالے آگاہی دی گئی وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی پروفیسر آسکر زیدی کی زیر استادارت سنڈیکیٹ کا اجلاس پچاس لاکھ یورو سے اورتوپیڈک ایمپلانٹس کی تیاری کی منظوری ڈاکٹر تیکل رحمان جواد منظور ڈاکٹر زکا قاسر سرہودی کی شرکت جرمن فانڈیشن کی جانب سے منصوبے کے لیے گرانٹ دی گئی ہے عالمی امن اتحاد کاؤنسل کے زیر احتمام سیرت حضرت علی امن کانفرنس سپیکر سبتین خان علاوہ مشتاق جعفری حافظ قاضی مرزا نکوی کی شرکت علامہ پرویز اکبر ساکی قاسم علی قاسمی سمیت علماء کرام کی بڑی تعداد میں شرکت یوم ولادت حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے ناصر بارک سے چیئرنگ کراس تیک ریلی بھی نکالی گئی رہنما تحریک انصاف سہتری وسیم قادر کی زیر استادارت کشمیر ڈے پر تقریب بھارتی فوج کی جانب سے کشمیریوں پر مظالم کے مصمت رانہ اعجاز احمد زین کازمی شاد ملک کی شرکت ورلڈ کینسر ڈے کی مناسبت سے مورلل ٹاؤنز سے شوقت خادم تک سائیکل ریلی مرد و خواتین سائیکلسٹ کی بڑی تعداد میں شرکت شہریوں کو کینسر سے بچاؤ اور علاج بارے آگاہی دی گئی رہنما تحریک انصاف سہتری وسیم قادر کی زیر استادارت کشمیر ڈے پر تقریب بھارتی فوج کی جانب سے کشمیریوں پر مظالم کے مصمت رانہ اعجاز احمد زین کازمی شاد ملک کی شرکت ورلڈ کینسر ڈے کی مناسبت سے مورلل ٹاؤنز سے شوقت خادم تک سائیکل ریلی مرد و خواتین سائیکلسٹ کی بڑی تعداد میں شرکت شہریوں کو کینسر سے بچاؤ اور علاج بارے آگاہی دی گئی وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی پروفیسر آسکر زیدی کی زیر استادارت سنڈیکیٹ کا اجلاس پچاس لاکھ یورو سے اورتوپیڈک ایمپلانٹس کی تیاری کی منظوری ڈاکٹر تیکل رحمان جواد منظور ڈاکٹر زکا قاسر سرہودی کی شرکت جرمن فانڈیشن کی جانب سے منصوبے کے لیے گرانٹ دی گئی ہے عالمی امن اتحاد کاؤنسل کے زیر احتمام سیرت حضرت علی امن کانفرنس سپیکر سبتین خان علاوہ مشتاق جعفری حافظ قاضی مرزا نکوی کی شرکت علامہ پرویز اکبر ساکی قاسم علی قاسمی سمیت علماء کران کی بڑی تعداد میں شرکت یوم ولادت حضرت علی علیہ السلام کی مناصبت سے ناصر بارک سے چیئرنگ راس تیک ریلی بھی نکالی گئی راہنمہ تحریک انصاف سہتری وسیم قادر کی زیر استادارت کشمیر ڈے پر تقریب بھارتی فوج کی جانب سے کشمیریوں پر مظالم کے مضمت رانہ اعجاز احمد زین کازمی شاد ملک کی شرکت ورلڈ کینسر ڈے کی مناصبت سے مورلل ٹاؤن سے شوقت خانم تک سائیکل ریلی مرد و خواتین سائیکلسٹ کی بڑی تعداد میں شرکت شہریوں کو کینسر سے بچاؤ اور علاج بالے آگاہی دی گئی آواری ہوتیل میں اجتماعی شاد گیاں امیر بیغم ویل فیل ٹرسٹ نے احتمام شیع سپیکر سبتین خان چوہدری محمد سرور کی شرکت مجیبر احمد شامی منظور احمد بٹو خرم نواز گنڈا پور شرک تھے باشاہی مسجد کے خطیب عبدالخبیر ازاد نے اجتماعی نکاح پڑھایا انجومن تاجران اتفاق گروپ ہال روڈ کی مسٹر لاہور عمر حنیف کے اعزاز میں تقریب حاجی نواز پپو حاجی حنیف سمیت دیگر کی شرکت اتفاق گروپ کے جانب سے عمر حنیف کو ایک لاکھ روپے انام دیا گیا راہنمہ تحریک انصاف سہتری وسیم قادر کی زیر استدارت کشمیر ڈے پر تقریب بھارتی فوج کی جانب سے کشمیریوں پر مظالم کے مضمت رانہ اعجاز احمد زین کازمی شاد ملک کی شرکت ورلڈ کینسر ڈے کی مناسبت سے مورلر ٹاؤن سے شوکت خانم تک سائیکل ریلی مرد و خواتین سائیکلسٹ کی بڑی اتعداد میں شرکت شہریوں کو کینسر سے بچاؤ اور علاج بارے آگاہی دی گئی بحریہ ٹاؤن روز گارڈن میں مظفر حسین میموریل سیگر شوہ دایاب نسل کے سو سزائر جرمن شیفرز کی نمائش جرمن سے مہبادوں نے ججز کے فرائز انجاب دیئے ریڈ بول کرکٹ کا فائنل گورنمنٹ جناح کالج کراچی نے جیت لیا فائنل میں پشابو ٹیم کو ارتالیس رن سے شکاہ دی ٹورنمنٹ میں لاہور، اسلام آباد، کوئٹا اور ملتان کی ٹیموں نے حصہ لیا پینڈی جمخانہ کرکٹ کلپ کے زیر احتمام کشمیر ڈے چیمپینشپ کلپ کی چھ ٹیموں کے درمیان میچ کھیلے گئے سابق کپتان اثر علی بہمد علیہ آف شوئب ڈار سمیت دیگر نے میچ دیکھا